اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی پی سی نیوز میں ہوں آپ کا ہست احمد زکی نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر ڈپٹی کمیشنر حافظ آباد میڈم سندس ارشاد سی ایو ہیلتھ حافظ آباد اور اسسسٹن کمیشنر پنگی بڑیاں اشفاق احمد کی خصوصی ہدایت پر ایم ایس ڈاکٹر محمد عظم کی کاوش پر تسیل ہیڈ کورٹر ہسپتال پنگی بڑیاں میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے تسیل ہیڈ کورٹر ہسپتال پنگی بڑیاں میں جاری تمیر و مرمت کا کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور اسی فیصد کام مکمل کر دیا گیا جن میں وارٹر ٹینکی باؤنڈری وال، وارٹر پامپ آوس، ٹاف ٹائل، وارٹر فیلٹریشن پلانٹ، میل فی میل وارڈ، نرسنگ کاؤنٹر، چلڈرن وارڈ، اپریشن ٹیٹر، لیبارٹری، اوپی ڈی ٹو، ڈاکٹر رومز، ویٹنگ ایریا کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اسپتال انظامیہ کے سپرد کر دیا گیا ہے جبکہ بقایا شبہ جات میں کام تیزی سے جاری ہے اس موقع پر ایکسین بیلڈنگ اور ٹھیکے دار رانہ آبت سین کے بیان کے مطابق اسی فیصد کام مکمل کر دیا گیا ہے اور بقایا کام فانڈز کی بروقت دستیابی سے دسمبر دوزار چوبیس تک انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچے گا اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر محمد عظم نے کہا کہ تی ایش کیو ہسپتال پینڈی بھٹیاں میں یہ دیت طرز کی سولیات کو ممکن بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہتر سے بہتر طبی سولیات فرام کی جا سکیں